جنرل آسے منیر نے بطور آرمی چیف جب اہدے کا چارج سنبھالا تو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے آرمی چیف جنرل آسے منیر سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے میں واقعی مخلص ہیں تو اعتماد سازی کے اقدامات کے طور پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل ندیم احمد انجم آئی ایس آئی کی جانب سے تائینات ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر اور چاروں سیکٹر کمانڈرز کو احدوں سے ہٹا دیں یہ انکشاف کیا ہے صحافی اسد علی تور نے یوٹیوب پر اپنے حالیہ وی لوگ میں مذکورہ قصے کی تفصیل سناتے ہوئے اسد علی تور نے بتایا کہ آرمی چیف بننے کے بعد جنرل آسم منیر جب ملاقات کے لیے صدر عارف الوی کے پاس ایوان صدر گئے تو اس موقع پر صدر عارف الوی نے آرمی چیف سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اور عمران خان کی ملاقات ہو جو بھی گلے شکویں ہیں دور ہو جائیں اور ایک ورکنگ ریلیشنشپ قائم ہو جائے جنرل آسم منیر چونکہ جانتے تھے کہ عمران خان نے ان کے آرمی چیف بننے کے خلاف بھرپور مہم چلائی تھی اس کے باوجود انہوں نے اس تجویز پر جواب دیا کہ آپ عمران خان صاحب سے کہیں کہ میرے بارے میں اپنے دل میں موجود غلط فہمیوں کو دور کر لیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی کردار نہیں جس وقت انہیں اقتدار سے نکالا گیا اس وقت میں آرمی چیف تھا اور نہ ہی ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی ایم آئی تھا میرے پاس کوئی بھی ایسی کنٹرولنگ پوزیشن نہیں تھی کہ میں عمران خان کے خلاف کسی قسم کی سازش کر سکتا یہ اس کو عملی جامع پہنا سکتا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان مجھے کچھ وقت دیں کچھ عرصہ مجھے اور فوج کو نشانہ نہ بنائے اور ہمیں کام کرنے دیں میں سیٹل ہو جاؤں اور فوج کی پالیسی پر تھوڑا غور و خوز کر لوں پھر میں اپنے ویجن کے مطابق فوج کو لے کر چلوں گا اور ادارے کے مفاد کے مطابق جو بہتر لگے گا اس کے مطابق پالیسی بناوں گا جب حالات بہتر ہوں گے معاملات کنٹرول میں ہوں گے تو میں عمران خان سے ملاقات بھی کروں گا اور اس ملاقات کا اگر عمران خان اچھا رسپونس دیں گے تو ورکنگ ریلیشنشپ بھی قائم ہو جائے گا آرمی چیف سے ملنے کے بعد صدر عارف علوی نے عمران خان سے ملاقات کی فوج کا پیغام ان کے گوشت گزار کیا عمران خان نے جواب دیا کہ آرمی چیف سے کہیں کہ اگر جنرل آسم منیر اپنے بیان میں مخلص ہیں تو اعتماد سازی کے اقتامات کے طور پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرنٹ جنرل ندیم احمد انجم آئی ایس آئی کی جانب سے تائنات ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر اور چاروں سیکٹر کمانڈرز کو احدوں سے ہٹا دیں اس کے بعد میں سمجھوں گا کہ وہ واقعی مخلص ہیں ایسا ہو جاتا ہے تو پھر میں انہیں اور فوج کو نشانہ بنانا بند کر دوں گا اور انہیں اتنا وقت دے دوں گا کہ وہ اپنی پالیسی بنا لیں ان مطالبات سے کم پر میں کسی صورت نہیں مانوں گا صدر عارف الوی نے عمران خان کا یہ پیغام آرمی چیف جنرل آسم منیر کو پہنچایا جس پر جواب آیا کہ کسی سیاستدان کے کہنے پر ادارے میں تبادلے اور تقروریاں نہیں کریں گے ہم اپنے ادارے کے مفاد کے مطابق اور مناسب وقت پر تبادلے اور تقروریاں کریں گے عمران خان جن افسران کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد مقررہ وقت پر ہی اپنے احدوں سے ٹرانسفر یا ریٹائر ہوں گے آرمی چیف کے جواب پر عمران خان برہم ہو گئے اور کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ مخلص نہیں ہے صرف وقت لینا چاہتے ہیں تاکہ مجھے نشانہ بنا سکے اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد انہوں نے فوج مخالف مہم جاری رکھی جس کا نتیجہ 9 مئی کے احتجاج جلاو گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے واقعات کی صورت میں نکلا اس کے علاوہ صدلی تور نے یہی انکشاف بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حالت ہو چکی ہے اس کے پیشے نظر پی ٹی آئی کی جانب سے فوج کے ساتھ صلح کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ذرائع کے مطابق حال ہی میں پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں اور ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے سے نہ رکھیں پارٹی کی مرکزی قیادت میں سے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نائب چیئرمن شاہ محمود قریشی اور پارٹی صدر چودری پرویز الہی اس وقت جیل میں ہیں دوسرے درجے کی لیڈرشپ میں اسد عمر اور اسد قیسر کا پارٹی میں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے شیری مزاری علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودری اور پرویز خٹک جیسے رہنما پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان کے بعد جو لیڈرشپ بچتی ہے اس میں حماد ازر، مراد سعید، شہریار آفریدی، علی محمد خان جیسے لوگ شامل ہیں جن میں سے حماد ازر اور مراد سعید تو روپوش ہیں جبکہ باقی دو کی زبان بندی کروائی جا چکی ہے اس کے بعد پارٹی میں صداقت اباسی جیسے رہنما ہی بچتے ہیں جن کے بارے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے فوج کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور فوج کو پیغام بھیجوائے ہیں جن میں انہوں نے فوج کو کچھ گارنٹیز آفر کی ہیں صداقت اباسی نے کہا ہے کہ وہ براہے مہربانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کے لیے انتخابی مہم چلانے دیں عمران خان کو رہا کر دیں اور پی ٹی آئی کے خلاف کریک ٹاؤن ختم کر دیں اس کے بدلے میں ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم فوج کے خلاف نہیں ہوگی عمران خان جنرل آسم منیر اور فوج کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے کسی بھی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہونے والی زیادتیوں کا بھی تذکرہ نہیں کریں گے پی ٹی آئی کی انتخابی مہم صرف اور صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارڈی کے خلاف ہوگی اور جو بھی انتخابی نتائج ہوں گے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہوں گے